دوستو آج میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں امل پت ارثات ہائپر ایسڈیٹی کے روگ میں بہت اچھا لاب کرنے والے ایک سیرپ کے بارے میں دھوت پاپیشور کمپنی کا بنایا گیا یہ سیرپ آتا ہے امل پت مشرن کے نام سے باجار میں اپنی ویڈیو کے مین کنٹینٹ کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈیوز کراتا ہوں اس پروڈکٹ کے ساتھ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس میں ایک بوٹل رکھی ہے جس میں کل ملا کر کے چار سو پچاس ایمل دوائی بھری گئی ہوتی ہے پاس سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو کچھ اس طرح کا یہ آپ کو نظر آتا ہے امل پت مشرن سسپینشن دھوت پاپیشور کمپنی کا بنایا گیا ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کن روگوں میں کس طریقے سے فائدہ کرتا ہے اور یہ سب سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے جانکاری کرتے ہیں اس میں ملائے گئے انگریڈینٹس کے بارے میں فرنس آپ کی جانکاری کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ اس سیرف کے اندر میں کل ملا کر کے بارے تطووں کا یوز کیا جاتا ہے جن میں گیارہ تطو جڑی بوٹیا ہوتی ہیں اور باروہ تطو ہوتا ہے مکتہ شکتی کی بھسم جو کی ایسیڈ ایبزورب کرنے کے لیے اور پٹ دوش کے جو پرکوپ ہے اس کو شمن کرنے کے لیے کافی اچھی میڈیسن رہتی ہے اس کے علاوہ پٹول پتر ملیٹھی واسا پتر آولہ ہرڑ بہیڑا اتیادی دربیہ اس کے اندر ملائے جاتے ہیں اب یادی بات کریں ہم اس سیرف سے ملنے والے فائدوں کے بارے میں تو یہ سیرف کام آتا ہے ایسی کنڈیشن میں جب روگی کو پیٹ میں بہت زیادہ تیجاب بن رہا ہو تو اس کے قارن اس کو کھٹی ڈکارے آنے لگتی ہیں کئی بار تیجاب کی اُلٹیاں اس کو ہونے لگتی ہیں کھٹی کھٹی اُبکائی آتی رہتی ہیں ڈکارے آتی رہتی ہیں پیٹ میں جلن لگاتار بنی رہتی ہے ویبین طرح کے انٹیسیڈ کھانے کے بعد ویبین طرح کے کھالی پیٹ کے کیاپسول ٹیبلٹس کھانے کے بعد بھی یادی روگی کو آرام نہیں مل پا رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں کام آتا ہے یہ ہے عمل پیٹ مشرن اس سیرف کا سیون کرنے سے سب سے اچھا فائدہ یہ رہتا ہے کہ یہ ہے آپ کا جو پیٹ میں ایکسٹرائی ایسیڈ بن رہا ہے یہ ہے اس کو ایبزورب بھی کرتا ہے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کا کام بھی کرتا ہے جہاں تک بات کریں اس میڈیسن کی ڈیوریشن کے بارے میں کہ اس کو آپ کو کتنے لمبے سمیہ تک سیون کرنا چاہیے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا روگ اس کی سیویرٹی کتنی زیادہ ہے اور اس کو روگ کے لکشن کتنے دنوں سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک انے پہلو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ روگی کو جو لکشن ہیں وہ اپنے آپ میں روگ ہے ارثہ جو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے وہ اپنے آپ میں ایک روگ ہے یا کیول شنک طور پر کچھ بھی کھانا پینا گلت کرنے کے کارن علپ کال کے لیے ایسیڈیٹی اس کو بنی ہے بہرحال یہ سب چیزیں جردھاریت ہوتی ہیں آپ کے لائف اسٹیل کو دیکھتے ہوئے یدی آپ کو لگاتار ایسا رہتا ہے کہ پیٹ میں جلن آپ کو روج رہتی ہے روج ہی آپ کو کچھ انٹسیڈ لینا پڑتا ہے روج ہی آپ کو کچھ ٹیبلٹ کیپسول لینے پڑتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو یہ سیرپ لگاتار دو تین مہینے تک سیون کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جدی کنڈیشن آتی ہے کہ آپ نے اوکیزنلی کچھ بہت زیادہ اویلی سپائسی فوڈ کھالیا ہے یا بہت لمبے سمیہ سے آپ کھالی پیٹ ہیں یا آپ نے اووریٹنگ کر لی ہے سواد کے چکر میں اور اس کے کارن آپ کو پہلی دوسری بار ہی ایسیڈیٹی ہوئی ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کو آپ جرورت کے حساب سے دو بار تین بار چار بار تک جن کو سفر کے دوران میں جی مچھلاتا ہے عبقائیاں آتی ہیں تو ان کے لیے بھی یا سفر کرنے سے پہلے وہ ہی ہے عمل بٹ مشرن سیون کرنے کے بعد میں ٹریولنگ کے لیے نکلیں تو کافی آرام دائیک ان کا سفر ہو جاتا ہے اب یا بات کریں اس میڈیسن کی ڈوزنگ کے بارے میں اور اس کی سیون ویدھی کے بارے میں تو سماننے طور پر نورمل اڈلٹ انسان کو اس کی دس ایمل دوائی جانی چاہیے دن میں دو بار تین بار اور میکسیمم چار بار آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بھی سیون کیا جا سکتا ہے کھانا کھانے کے پہلے بھی آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں یدی اڈلٹ سے کم آئیو کے بچے ہیں تو ان کی آئیو کے حساب سے ہی اس کی ڈوز کم کی جا سکتی ہے چھے مہینے سے اوپر آئیو کے بچوں کو یہ لگ بھگ ایک ایمل کی ماترہ میں دیا جاتا ہے پانچ سال کی آئیو کے بچوں کو یہ لگ بھگ دو ایمل دھائی ایمل کی ماترہ میں دیا جاتا ہے لگ بھگ دس ایمل کی آئیو میں پانچ ایمل اور اس سے ادھیک آئیو کے بچوں کو جرورت کے حساب سے پانچ ایمل سے لے کر دس ایمل تک آپ اس کا سیون کرا سکتے ہیں تو فرنڈز یہ ہے تو رہی اس کی ڈوزنگ کے بارے میں بات اور اس کی ایز کے حساب سے کتنی ماترہ میں آپ کو دینا چاہیے ویڈیو کے لاش سیگمنٹ کے طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم اس میڈیسن دھوت پاپیشور کمپنی کے عمل پت مشرن کی پرائزنگ کے بارے میں تو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کی چار سو پچاس ایمل کی ماترہ میں یہ پیکنگ آتی ہے اور چار سو پچاس ایمل دوائی کی جو قیمت ہے دو سو اڑھ سٹھ روپیز ارثات ٹو ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ روپیز اس کے اوپر پرنٹ کی گئی ہے آپ کے آس پاس کسی بھی پرمک میڈیکل سٹور سے اتوہ آئرویدک دوائیوں کے دکان سے یہ امل پت مشرن سسپینشن آپ کو بہت آسانی کے ساتھ میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ اون لائن بھی یہ ہے کچھ ویب سائٹس پر آپ کو مل جاتا ہے اون لائن پرچیس کرنے کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو فرنڈز فلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی امل پت مشرن سسپینشن کے بارے میں یہ ہے جانکاری آپ کو اچھی اور لامکاری لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو آپ ایک لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واتس ایپ پر آپ جرور شیئر کر دیجئے گا سب سے لاسٹ میں آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ چینل پرکاشی تائر وید میرٹ اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن دبا کر کے نوٹیفکیشن آل پر آپ کے لیے کر لیجئے جس سے کی ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس میں لگاتا پہنچتے رہ سکے بہت جلدی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں کسی نئی میڈیسن کی جانکاری کے ساتھ میں آپ سے میں ملاقات کروں گا تب تک آپ اپنا دھیان رکھئے شرکشت رہیے دھنیوات دوستو نمشکار